نمسکار دوستو دوستو کچھ چنتائیں جو ہیں وہ گہراتی جا رہی ہیں گہراتی اس لیے جا رہی ہیں کہ دن بہ دن جیسے جیسے حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں اس دیش کے ہمارے اپنے دیش کے اس کے ساتھ ساتھ ہی سمبیدن ہینتہ وہ اور بھی زیادہ سے زیادہ گرد پہ جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے اور یہ بڑی چنتہ کی بات ہے مطرو یہ سمیں ایسا ہے جس سمیں ہمیں جہاں تک ہو سکی پرارتنائے کرنی چاہیے کہ ہے پربو اس سے مقتی دلاؤ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے ستی یہ ہے جس کی اور میں آپ کا وشیش دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں ادھکان شمشان گرہوں میں لمبی ویٹنگ لسٹ ہے کبھی آپ نے سنا مطرو کی انتم ویدائی کے لیے بھی ایک لمبی لسٹ جو ہے ویٹنگ کی بننے لگے اس سے بڑا دکھت اور کیا ہوگا اس سے بڑی دکھت ستی شاید ہمارے سمجھ بوجھ میں جتنا بھی اتحاس پچھلا ہے اس میں شاید ایسا ہمیں کبھی نوکہ نہیں ملا ایسا کبھی دور دن ہم نے نہیں دیکھا جبکہ اپنا اپنے کسی پریہ کا شب لے کر ہمیں شمشان فومی میں جا کر بھی ایک لمبی ویٹنگ لسٹ کی کتار میں کھڑے ہونا پڑے درج ہو ہمارا نام کی اس شب کے ساتھ جو آئے ہیں ان کا پریبارد ہے اس کو اتنے گھنٹے ویٹ کرنی پڑے گی اور یہ ستی مطرو وہاں بھی ہے جہاں ویڈیت شب داگ رہے اب وہاں ستی تھی یہ ہے کہ جہاں بجلی کے کریمیٹوریم ہیں وہاں دکت سب سے بڑی یہ آ رہی ہے کہ جو جن اپنے جن ستانوں پر شب کو لٹا کر اس ویڈیت شب داگ رہے کے اندر لے جائے جاتا ہے اب وہ بھی میلٹ ہونے شروع ہو گئیں ایک ایک آہ ستان جو ہے اس پر جب سارا دن یہ سلسلہ چلے گا تو یہ صفحاوک ہے کہ وہ آفٹرا تو دھاتوں کے بنے ہیں وہ بھی تو میلٹ ہوں گے اور یہ ستی بڑی دارن ہوتے جا رہی ہے اور یہ کابوس سے باہر ہے میں ابھی آپ سے ایک ذکر ایک دو باتوں کا ضرور کرنا چاہوں گا جن کے جن کے لیے آپ کی پرادس نائن درکار ہے کہ ایسے دن جو ہیں ہماری زندگی سے ٹلے ایک پرخیات پترکار اتر بھارت میں بھی جن کا نام اور جن کا نام آہ ستہ روڑ سنگٹھن کے چرچت شخصوں میں ہوتا رہا ہے اب تک ایک پترکار کے روپ میں شریع شام خوصلہ شام خوصلہ کا ندھن ہوا عمر تھی کافی دیر سے بیمار بھی چلے آ رہے تھے اب یہ سرشتی ہے اس میں آنا جانا دونوں باتیں ہوتی ہیں لیکن جس طرح سے انتم کشنوں میں ان کے پریجنوں کو اپنے پریو اور دیش کی پترکاریتہ کے ایک استمب کو ہسپتال میں داخل کروانے کے لیے بھی سات گھنٹے تک ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومنا پڑا وہ بہت دکھت ہے اور یہ ستی تب جبکہ ان کے ان کی بیٹی نے سویم کیندری سواست منتری سے آگرہ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں اور شام خوصلہ اور کیندری سواست منتری کے پرس پر میتری سنبند رہے ہیں اور کیندری سواست منتری نے بھی بیٹی سے کہا کہ بچے فون مت کٹنا لائن پہ بنے رہنا اور جب بھی کسی ہسپتال میں جاؤ وہاں کسی بھی ڈاکٹر سے میری بات ضرور کرا دینا تاکہ ان کا تتکال اپچار ہو سکے لیکن کسی بھی ہسپتال میں ڈاکٹروں نے یا تو بات کرنے سے ہی منع کر دیا کیونکہ وہاں کے دلی کے جتنے بھی ہسپتال ہیں وہ سارے کے سارے وہاں کی سرکار کے ادھین ہیں وہاں کی جو پردیش سرکار ہے اس کے ادھین ہیں وہاں کیندر کا جو نردیش ہے وہ سرکار نہیں کیا جاتا اور انت میں راستے میں میکس ہاؤسپیٹل آیا تو وہاں بھی انہوں نے ایک نیجی ہاؤسپیٹل تھا تو وہاں بھی انہوں نے پریاس کیا کہ ان کو کم سے کم جو صحیتہ مل سکتی ہے چکتسہ سمبندی وہ تو تتکال مل جائے اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم پرویش تو دے دیں گے لیکن سبا لاکھ رپیہ ایک دن کے حساب سے آپ کو جمع کروانا پڑے گا اور اس کے بعد ہی اب میں جو بات آپ جس بات کی اور سنکیت کرنا چاہتا ہوں کہ وقتی بہت ساری اپلبدیاں اپنے خاتوں میں درج کرتا ہے اور وہ اپلبدیاں ایسے کشنوں میں کیا کام آتی ہیں جب بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کچھ سانسیں اور دینے کے لیے اس وقتی کو لیکن یہ نہیں ہو پایا اور انت میں جب میکس ہاؤسپیٹل نے بھی اگلے گشنڈر نے بدل دیا کہ نہیں ہم ان کو نہیں لے پائیں گے جس بیڈ کی اور آپ کا سنکیت تھا وہ بیڈ بھی اباکوپائی ہو چکا ہے ہم بالکل اس بارے میں کشمہ یاچنا کرتے ہیں آپ ان کو کئی اور لے جائیں اور اس کے بعد جب ان کو ایلین جے پی ہاؤسپیٹل جسے پہلے ایرون ہاؤسپیٹل کہا گیا تھا وہاں سات گھنٹے کے بعد جب کینڈری سواست منتری کے سیدھے ہستک شیپ سے پرویش ملا تب تک ان کی سانسیں اکھڑ چکی تھی اور وہ یہ دنیا چھوڑ کے جا چکے تھے اور یہ ستیتی مطرواج بہت سارے ایسے چرچت شخصوں کی بھی ہے کمر بے چین ایک بہت پرکھیات کا بھی رہے ہیں اپنے وقت کے اور کئی بار یہ مانا جاتا تھا کہ ہندی کے کبھی سممیلن میں اگر کمر بے چین موجود ہیں تو وہ سممیلن جو ہے کبھی سممیلن نسٹت روپ سے سفلتا کی سفلتا کی چرم چھوے گا اور اتنی انگنیت رچنائے دینے والے مہاکابی بھی دینے والے اتنے بڑے کبھی کی استیتی یہ ہے کہ وہ قومہ میں ہیں اور ان کے بھی سادن ان کے پاس نہیں ہیں کوئی اچھا اسپتال انہیں لیڑے کو تیار نہیں اور آہ ستی یہ ہے کہ ان کا پریبار بھی در بدر بھٹک رہا ہے اور مطر و اکثر آپ نے چتر بھی دیکھے ہوں گے بہت ساری فوٹو ایسی آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ لوگ آکسیجن کا جو آکسیجن لگانے کا جو سیلنڈر ہے اس کو آٹو رکشہ میں رکھ کر روگی کو اس سے آکسیجن دینے پر مجبور ہے کیونکہ کہیں بھی کوئی بھی بیڈ خالی نہیں ہے اور یہ ستی تب ہے جبکہ ڈلی کے لگ بگ سبھی اسپتال کرونا ہاؤسپیٹلز کے روپ میں چینج کر دیئے گئے ہیں بدل دیئے گئے ہیں اور وہاں کوئی بھی ایمرجنسی یا اوپی ڈی کے دونوں چیزیں وہاں اٹینڈ نہیں ہو پاتی صرف کرونا کے پیشنٹس کوئی لیا جاتا ہے اور کرونا کے پیشنٹس کی حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ستی میں تنہوں بہت گمبھیر ہے اور اس گمبھیر ستی میں ہم سوائے پرارتناؤں کے اور سوائے تھوڑا سا افسوس ظاہر کرنے کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم آج بھی سنبھلتے نہیں اپنے آپ کو سنبیدن ہین ہونے کے داگ سے بچانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم جو زندگی باقی ہماری سب لوگوں کی ہے یا ہمارے پریویش کی ہے وہ سرکشت رہے تو اس لیے آہ یہ مطرو ٹھان لیجئے کہ اب ہم کسی کو بھی اپنے ساماجک پریویش سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دیں گے یہ ضروری ہے جو تیش جو نیم ہیں ان کا پالن کیا جانا بہت ضروری ہے اور ان کی دھجیاں جو اڑی ہیں پچھلے دنوں وہ آپ دیکھیں کتنی دکھت ستی ہے کہ جن پردیشوں میں چناب ہو رہے ہیں وہاں پر روڈ شو بھی ہوئے ہیں ریلیاں بھی ہوئی ہیں روڈ شو اور ریلیوں میں پترکاروں کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھ یہ کتنا اپار جن سمو امڑا پڑا ہے ہمارے پکش میں اور جو اپار جن سمو ہے مطرو یہ کبھی بھی نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہوتا ہے نہ ماسک پہنے ہوتا ہے یا کچھ بھی نہیں کر پاتا تو یہ ستی دکھت ہے مطرو اسے بچنا چاہیے اور ہم لوگ اپنے دائیتوں کے پرتیق کس قدر بلکل لاپربا ہو چکے ہیں اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ اب ہری دوار میں کمب کا سنان دوسرا سنان چلا ہے اور دوسرے سنان کے بعد بھی پایا گیا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سنکرمت ہونے کے کگار پر ہیں اور بہت سارے کرونا پوزیٹیو جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں لٹ بک بہت سارے کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور ان کرونا پوزیٹیو پائے گئے لوگوں میں بہت بڑے بڑے سنت مہاتمہ دھرماچاری وے بھی شامل ہیں اور سب سے جو دکھت ستی یہ ہے کہ ایک ردراکش بابا ہے ہمارے دیش میں اپنے سر پر وہ کہتے ہیں کہ چالیس کلو یا سوا من کا وہ ردراکش کی مالائیں جو ہیں پہن کے وہ کم کے سنان پر گئے ہیں ان کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے پولیس کے اچھا دھکاری بھی دھکم پھیل میں شامل ہوئے اور ردراکش بابا کو بھی بعد میں سنکرمت پایا گیا اور اب پولیس ان سارے ادھکاریوں کی فیرس بنا رہی ہے جن جن ادھکاریوں نے سیلفی دی تھی ایک کتنی ستی دکھت ہے مطلو ہم لوگ کتنے زیادہ لاپرباب ہو گئے ہیں اور ہماری چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں بلکل چرکوٹ طرح کی جو پربریتیاں ہیں وہ ہماری کہیں بھی تھمنے کا نام نہیں لیتی ایسی ستیتی سے بچئے اور جہاں کوئی نہیں بچنا چاہتا اس کو آپ سمجھئے کہ یہ سماج کا مطل نہیں ہے یہ سماج کا شطرو ہے جو اپنے پورے کے پوری پریویش کے بارے میں اسی اتنی اوپیکشا سے اور اتنی آہ سمبیدن ہینتہ سے کام لے رہا ہے تو مطلو میرا سب سے یہ آگرہ ہے کہ ایک تو سمبیدن ہین ہونے سے بچئے جہاں آپ کو کوئی دکھری آدمی ملتا ہے آپ جو بھی اس کی سہائیتہ کر سکتے ہیں نیموں کا پالن کرتے ہوئے ضرور کیجئے اپنے آپ کو اتنا مت گرائیہ کی کل کو کیونکہ یہ ستیتی سب کے ساتھ آنیے مطلو کل کو کسی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے تو اس لیے بچنا بہت ضروری ہے تو مطلو سمبیدن ہین ہونے سے بچئے اور جہاں جہاں جو بھی آپ کر سکتے ہوں آہ وہ ضرور کیجئے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی آپ مدد کر رہے ہیں وہ بہت بڑا آدمی بھی ہو چھوٹا آدمی بھی ہو سکتا ہے آدمی ہے یہ تیشدہ ہے آہ اور اس لیے میرا بنمر آگرہ ہے آپ سب سے ہے کہ جو نردھارت ماپ دنڈ ہیں ماں دنڈ ہیں ان کا پالن بڑی کڑائی سے کیجئے شکریہ دوستو